انتظار کرنے کا لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں اور روز آپ کے ہم ٹویٹس بھی پڑھتے ہیں آپ کی پوسٹنگز بھی دیکھتے ہیں آرٹیکلز بھی پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں کہ جتنی انتہا پسندی ہے ایکسٹریمزم ہے اور بلا دریج نشانہ بنایا جاتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں کون بندہ کس کو نشانہ بنا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ نہ کوئی ریگولیشن ہے نہ کوئی پکڑ ہے فیک اکاؤنٹس ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی جو یہ ایکسٹریمزم ہے اور ایکسٹریمیس ویوز ہیں اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ نہیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ویوز ہیں وہ تو وہی ہیں جو باقی میڈیا پہ بھی ہیں مگر جیسے آپ نے خود کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بلکلی بے لگام ہے اور اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے اور یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں نائجیریا میں بوکو حرام یا عراق یا شام میں وہاں پر بھی جو بھرتی ہو رہی ہے یہ دائش کی وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور ان کا جو پیغامات ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے ترسیل ہوتے ہیں خیر یہ تو ایک ایکسٹریم کیس ہے مگر ان جنرل سوشل میڈیا میں یہ ہوا ہے کہ جو رویے ہمارے پرانے میڈیا میں الیکٹرونک یا پرنٹ میں موجود تھے وہی سوشل میڈیا میں بھی آ رہے ہیں اور وہ زیادہ ان کی ترویج ہو رہی ہے یہ اس میں مسئلہ زیادہ ہے مگر یہ جو ابھی آپ بحث کر رہے تھے اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ پاکستان میں ستر ہزار لوگوں کے مرنے کے بعد بھی ابھی تک لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ انتہا پسندی کی دیفنیشن کیا ہے اور آپ بلکل ہی وہ بیسک بحث کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی گئی بزر صاحب نے کہی کہ میڈیا جو ہے وہ اس سے انتہا پسندی میں کمی ہوئی ہے تو میں بڑے عدب سے ان سے اختلاف کروں گا کیونکہ میرے تو یہ خیال ہے کہ الیکٹرونک میڈیا نے تو ایک بہت بڑی حد تک انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے انتہا پسندوں کی بات کو بہت زیادہ پھیلایا ہے اور یوں کہ جو دوسرے موقف کی جو بات ہوتی ہے اس میں تو دوسرے موقف کو تو ٹی وی شوز پر بٹھا کر تو نظریہ پاکستان کا دشمن اور اسلام دشمن ثابت کیا جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا سماجی معاشرتی اور پتہ نہیں کیا کیا ریزنز اس کی اکنومک ریزنز بھی ہو سکتی ہیں انتہا پسندی کی جو کہا جاتا ہے کہ دہشتگرد وہ بنتے ہیں جن کے پاس شاید پیسے نہیں ہیں علم نہیں ہے تعلیم نہیں ہے اور بڑے وہ ایک ڈپرائیو قسم کے طبقات سے آتے ہیں تو کیا محض یہی اس کی وجہ آپ کو نظر آتی ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہے صحیح وجہ تو دیکھیں یہ اس کا تو ذکر ہو چکا ہے ریاست کی بات کی گئی ہے سوال یہ کہ بنگلہ دیش جو ہے کیا وہاں پہ غربت نہیں ہے کیا وہاں پہ نائنصافی نہیں ہے کیا وہاں پہ عدالتیں جو ہے وہ ہماری طرح ہی کام کرتی ہیں لیکن وہاں پہ تو اس طرح طرح جو ہے جو جتھے اور گروہ جو ہیں وہ تو نہیں پھر رہے نا ریاست کو چیلنج نہیں کر رہے اس طرح سے جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہاں پر انتہا پسندی کو جو بھی آپ اسے کہیں انتہا پسندی کہیں شہدت پسندی کہیں اس کو پیچھلی تین دہائیوں میں ملک کی جو ہے تعلیمی نظام ملک کی سیاست ملک کی جو شناخت ہے اس میں شامل کر دیا گیا ہے اس کے ابجیکٹیوز دو تھے ایک تو یہ ہے کہ جومیسٹک طور پر جنرل زیولہ نے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان کی جو سیاست ہے جو مہوریت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ ساری انتہا پسندوں کو ہوا دی اور انتہا پسندی کو ہوا دی دوسرے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس میں بھی یہ انتہا پسند گروپ جو ہیں یہ کام آتے ہیں کیونکہ دیکھئے نا اگر آپ کے ہاں ہر جمعے کی نماز کے خطبے میں آپ یہود اور حنود کے تباہ ہونے کی دعا کریں تو اس کو انتہا پسندی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے اس سے رایہ ماں بھی ہموار ہوتی ہے پھر یاسر نے یہ جو نساب کی بات کی اب آپ نے دو تین جنریشن ان کو آپ نے ایسی باتیں سکھا کر جو ہے بڑا کیا ہے کہ آپ کو کفار جو ہیں وہ آپ کی حالش کر رہے ہیں پاکستان خطروں میں گرا ہے اور ابھی یہ تباہ کرنے والے ہیں تو اس سے آپ کی جو سوچ ہے جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ پھر ایک ریاکٹیو بن جاتا اس میں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چند گروپ ہوتے ہیں چاہے وہ ہتھیار بھی اٹھاتے ہیں تو کوئی نہیں شاید وہ پاکستان کے لیے کام کرے ہو پاکستان کی سالیمیت کیلئے کام کرے ہو اس سے ایک جسٹیفیکیشن مل جائے دوا دیں گے بلکل ٹھیک رضا رومی صاحب آپ کا ٹیک اس پین تا پسندی کیسے کم کی جا سکتی ہے جی میں نے خواہ سے جو یہ یاسر کہہ رہے سب سے پہلا جو جو سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو کریکلوم ہے تساب ہے جو سکولوں میں پڑھائے جاتا ہے اس کو فل فور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کوئی اتنے بڑے یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے اگر سیاسی ویل ہو تو بلکل کیا جا سکتا ہے دوسرا دیکھئے سوس جو ہے ایکسٹریمزم کا یا انتہا پسندی کا وہ مسجدوں اور مدرسوں سے آتا ہے اس کے آپ مانیں گا نہ مانیں اور ان کی اوپر کوئی روک تھام نہیں ہے ان کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ریاست کی سمیداری ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کی نشاندہ ہی کریں اور تیسرا سوس جو آتا ہے یہ ہمارے یا میڈیا کے اندر بھی جو ریگولیشن ہے وہ بنی چاہیے اب اگر ایک شخص جو ہے وہ یہاں پر اسلام آباد میں انہیں ایک مدرسہ اور مسجد کو القاعدہ کا مرکز بنا رکھتے ہیں وہ ٹی وی کے اوپر آ کر تو تقریر کرتے ہیں یا ان کو لیجٹمائز کیا جاتا ہے تو یہ روش بھی بار تو دن چاہیے